السلام علیکم ویورز میں نے آج بنائے ہیں نرگزی پکوڑے نام سے ہی آپ کو تھوڑی سمجھ آگی ہوگی کہ یہ بہت ہی مزے کے ہیں پکوڑے دیکھنے میں بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں اور کھانے میں تو کیا ہی بات ہے تو چلیے ہم جلدی سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کے دسترحان کو ہمیشہ وسیع رکھے میں نے لیے ہیں چار عدد وائل ایک ان کو میں نے لمبائی کے رخ ٹو پیسز میں کاٹ لی ہے ساتھ میں ایک پیاز دھنیا ہری مرچیں تھوڑی سی ہاف کا بیسن ہے اور تین وائل پٹیٹو ہے میرے پاس اور ان کو میں نے میش کیا ہوا ہے اب آپ کے سامنے بھی کر رہی ہوں ویورز اچھی طرح آپ نے ان کو میش کرنا ہے کوئی بھی ان میں لمس نہیں رہنا چاہیے میشر کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ کانٹے کے ساتھ بھی ایزیلی ان کو میش کر سکتے ہیں اچھی طرح میش کرنے کے بعد اس میں شامل کریں گے پیاز دھنیا اور ہری مرچیں دو ہے میرے پاس صرف ہری مرچیں اور ایک چھوٹے سائز کی پیاز تھی نمک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کٹی لال مرچ جائے گی ہاف ٹی سپون کالی مرچ بھی ہم اس میں شامل کریں گے ہاف ٹی سپون سفیز زیرہ بھی جائے گا ہاف ٹی سپون اچھی طرح اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کو مکس کر لینے ہاتھ آپ کے ساف ستھرے ہونے چاہیے صفائی کا خاص خیال رکھنے سارے مسائلے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس طرح ہم انڈا اٹھائیں گے اور انڈے کے جتنا ہی ہم یہ بیٹر اٹھائیں گے اور اس کے اوپر ہم لگا دیں گے ویڈیو آپ غور سے دیکھیں بہت ہی ایزی ہے یہ ریسپی اور جکین کریں یونیک اور بلکل نیو ریسپی ہے اور کھانے میں تو کیا ہی بات ہے سب ہی کی فیورٹ ہے بچوں کی تو یہ فیورٹ ریسپی ہے اس طرح آپ نے لگانے اوپر آلو بیک سائٹ پہ آپ نے نہیں لگانے صرف فرنٹ پہ آپ نے زردی والی سائٹ پہ یہ والا بیٹر لگا دینا ہے اور جو ایکسٹرہ ہوگا وہ آپ نے نکال دینا ہے سارے انڈے ہم نے ریڈی کر لیے ہیں اب ہم ان کا بیٹر تیار کریں گے بیسن بنائیں گے ہاف ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون نمک تھوڑی سی ہلدی پاؤڈر اور ہاف ٹی سپون لال مرچ پیسی ہوئی سمودھ سا ہم بیٹر بنا لیں گے نہ زیادہ پتلا ہو اور نہ ہی زیادہ تھک ہو اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے سمودھ سا آپ نے بنانا ہے بیٹر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی کنسسٹینسیز کی ہونی چاہیے اور اب ہم فرائی کریں گے انڈے انڈےوں کا میں اس میں ڈپ کروں گی اور کڑائی میں ڈالتے جائیں گے فلیم لو سے میڈیم آپ نے رکھنا ہے بہت ہی ایزی لی یہ چمچ کے ساتھ اٹھائے جاتے ہیں ویورز نرگسی پکوڑوں کی ریسپی اگر آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کریں شیئر کریں فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ اور چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں چار چار کر کے ہم فرائی کریں گے سائٹ ٹرن کریں گے زیادہ آپ نے براؤن کلر نہیں دینا خوبصورت سا گولڈن کلر آپ نے ان کو دینا ہے نرگسی پکوڑے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں میں ان کو ایک ایک کر کے نکال رہی ہوں پلیٹ میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ کتنے مزے کے لگ رہے ہیں موں میں پانی آ جاتا ہے جب ہم ان کو بناتے ہیں افطاری میں یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائے کریں بچوں بڑوں سب ہی کو پسند آئے گی افطار پارٹیز میں آپ یہ بنا سکتے ہیں جی تو تیار ہیں ہمارے ماشاءاللہ بہت ہی مزے کے نرگسی پکوڑے بنائیں اور انجوائے کریں دیکھنے میں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں ویورز میں آپ کو ایک نرگسی پکوڑا کاٹ کے دکھاتی ہوں آپ کاٹ کر کے بھی سرکر سکتے ہیں اور ایز ایٹیز بھی سرکر سکتے ہیں ریسپی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ سب ہی کو ضرور پسند آئے گی ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیں اگلی ویڈیو تاکے لیے اللہ حافظ